بھارت اور انگلینڈ کے بیچ میں پانچ محچوں کا ٹیسٹ سریج کھیلا جا رہا ہے جس میں چوتھا ٹیسٹ مقابلہ رہنچی میں کھیلا گیا اس مقابلے میں بھارت کو پانچ بگیٹ سے جیت ملی اس ٹیسٹ مقابلے کے ہیرو رہے دھروب جریل جنہوں نے اپنے بلے سے کمال دکھایا جس کا نتیجہ تھا کہ بھارت یہ ٹیسٹ مقابلہ جیتنے میں کامیام ہو پایا رہنچی کے پیچھ کو دیکھ کر کرکیر جانکار یہ بتا رہے تھے کہ یہ ٹیسٹ مقابلہ کافی رومانچک ہونے والا ہے کیونکہ اس ٹیسٹ مقابلے میں بلے باجوں کی نہیں بلکہ گند باجوں کی چلنے والی ہے جیسا کی ہمیں دیکھنے کو بھی ملا پہلی پاری میں بھارت بلے باجی کرتے ہوئے پیچھے رہ گیا تھا لیکن دوسری پاری میں بھارتی ایوہ بلے باجوں نے اپنے بلے باجی کے بدولت ٹیم کو ایک مقام تک پہنچایا بھارتی ٹیم کو دوسری پاری میں جیت کے لیے 192 رنوں کا لقش ملا سرواتی بلے باجی کے بعد یہ لگنے لگا تھا کہ بھارتی ایوہ مقابلہ آسانی سے جیت جائے گا لیکن جب بکٹ گرنے لگے تو ایسا لگنے لگا کہ کوئی تو رک جاؤ آخر میں سومنگیل اور جوریل کی جوڑی نے ٹیم کو جیت دلائی سومنگیل نے بامر رن کی کمال کی پاری کھیلی تو بہن دوسری طرف جوریل نے نواد 49 رن منائے بیچ میں رویندر جٹیجا رجت پاٹیدار اور سرفراج کا بکیٹ گیرا تو ایسا لگا جیسے اب بھارت ہار جائے گی لیکن سومنگیل اور جوریل نے میچ کو بچا لیا بھارتیہ ٹیسٹ مقابلہ 3 ایک سے جتنے میں کامیاب ہو گئی آئی اب ایک نظر ڈالتے ہیں اس مقابلوں میں بنے ریکارڈ کے اوپر بھارتیہ ٹیم کی اپنے گھر میں لگاتار 17 بھی جیت ہے بھارت نے اس سے پہلے سال 2012-13 میں کوئی سریج ہارا تھا ابہ بھی انگلینڈ سے دو ایک سے اس کے بعد بھارت اپنے گھر میں ایک بھی سریج نہیں ہارا اس سے پہلے آسٹیلیا کی ٹیم نے سال 1994 سے 2001 کے بیچ میں لگاتار 10 ٹیسٹ مقابلے جیتے تھے اس کے بعد اسی ٹیم نے یعنی آسٹیلیا نے سال 2004 سے 2008 کے بیچ میں پھر سے 10 ٹیسٹ مقابلے اپنے گھر میں جتنے میں سفل رہی لیکن بھارتیہ ٹیم نے اپنے گھر میں وہ کمال دکھایا جو کہ آج تک کوئی نہیں دکھا پائی ہے ٹیسٹ مقابلوں میں لگاتار جیت رہی ہے اور اس طرح سے جس طرح سے بھارت نے یہ مقابلہ راچی میں جیتا وہ بھی کابلے تاریف تھی بھارتیہ ٹیم نے سال 2013 کے بعد دوسری پاری میں 150 سے ادھیک رنڈ چیج کیا ہے بھارتیہ ٹیم نے اس سے پہلے سال 2013 کے مارچ کے مہینے میں بھارتیہ ٹیم نے اپنے گھرے لو پیچ پر دوسری رنڈ کا پیچھا کرتے ہوئے کبھی نہیں ہار ملی ہے بھارتیہ ٹیم نے 33 بار اس طرح کے ستیتیوں کا سامنا کیا جس میں 30 دفعہ بھارت کو جیت ملی اور 3 بار میچ برا رہا ایسا میں بھارتیہ ٹیم اپنے گھرے لو پیچ پر دوسری رنڈ کا پیچھا کرتے ہوئے اب تک اجے رہی ہے ٹیسٹ کپتان کے روپ میں روحید سرما نے اپنے نام ریکارڈ اسطح پیت کیے ٹیسٹ مقابلوں کی بات کر لے تو روحید سرما نے رہول دربیڈ کو ٹیسٹ مقابلے جتنے کے معاملے میں رہول دربیڈ کو پیچھے چھوڑ دیا روحید سرما اب تک 9 ٹیسٹ مقابلے جیت چکے ہیں جبکہ دربیڈ کے نام 8 ٹیسٹ شریف ہے وہ بھی کپتانی کے روپ میں ہم بات کر رہے ہیں حالانکہ محمد عجر الدین نے چودہ مقابلوں میں جیت ملی وہیں سورا گانگولی کو 21 مقابلوں میں جیت ملی ہے جبکہ مہیندر شین دھونی کو 27 مقابلوں میں جیت ملی تو وہیں نمبر ایک پر ہیں بیرات کوہلی بیرات کوہلی نے 40 ٹیسٹ مقابلوں میں انہیں جیت ملی ہے تو یہ وہ ریکارڈ ہیں جو کی انگریجوں کے ہارنے کے بعد بھارت کے نام کچھ ریکارڈ درج ہوئے خاص کر روحید سرما کے نام کچھ ریکارڈ درج ہیں تو کچھ ریکارڈ بھارتی تیم کا نام درج ہوئے آپ اس پورے ٹیسٹ سریج میں کس کھلالی کو سب سے بہترین کھلالی کے روپ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں یا پھر کون سا کھلالی ہوگا جو کی میندر شریج کا حق دار ہوگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں شکریہ